بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خلواڑی ریسٹ ہوس ہے سونس کے سر ویلی میں اور اس سے اوپر جو اگر چلے جائیں ہم ڈالپان کلومیٹر تو اوپر جو اس کے سر ویس ہے اور اس کے سر چوٹی ہے یہ ہائیس پاپ آفتا سارڈ ریس ہے تو یہ خلواڑی ریسٹ ہوس بڑی زبردست جگہ پہ جو بنایا گیا ہے آپ دیکھیں کہ یہاں سے ویلی کا پورا سین نظر آتا ہے یہ دیکھیں ساری ویلی یہ بنایا ہے اس کے ویلیٹیشن بہت زیادہ ہے یہ دو کے درخت ہیں یہ ساتھ اور دیکھیں چمکتے ہوئے ہیں صرف کر کے ان کے پتے جو زیادہ گرین نظر آ رہی ہے وہ کھلائی ہے اور پھر جو گولڈن تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہے وہ سنتھا ہے یہ بیسکلی یہ دیکھیں یہ سنتھا ہے یہ سامنے نظر آ رہا ہے یہ بیسکلی سکرب فارسٹ ہے اور اس میں جو نیٹیو ویجیٹیشن ہے اس کی وہ ہے کھلائی سنتھا تو یہ ہلی ایلیا ہے سب ٹروپیکل ایور گرین براڑلی فارسٹ اس میں دیکھیں سونس کے سر ویلی کی یہ ویٹ لینڈ یہ آرام سر سائٹ اچھالی لیک چھوڑی سو نکسر اکر ہے مشکل یہ جیل اس کا دن کا سین یہ دیکھیں بہت مطلوت ہے اس کا پانی جو ہے وہ نمکین ہے اور اس میں جو ہے سردیوں میں سائیبیرین بارسٹ وہ اس کو ویزٹ کرتے ہیں یہاں پہ جو مشہور بھندے آتے ہیں سائیبیریا سے وہ اکرینز ہیں فلمنگوس ہیں اس کے بعد ایگلز ہیں اس کے بعد بہت سارے جو اکستانی ویزٹر پرندے ہیں سائیبیریا سے وہ یہاں پہ بہت زیادہ آتے ہیں اور سردیوں میں یہاں پہ پانی میں جائے پرندے ہی پرندے نظر آتے ہیں یہ علاقہ بڑا خوبصورت ہے یہاں پہ آپ کو اور راکس جو ہے وہ ان کی بھی قسمیں ملتی ہیں اور خاص طور پہ سیڈیمنٹی راکس ہیں یہاں پہ یہاں پہ اینیمل اور پرانٹ فوسلز ہیں یہاں پہ پھر بڑا خوبصورت ایک کنہٹی باغ ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اور جینے بھی ہیں جس میں یہاں پہ کھبے کی لیک ہے جو ساتھ سو اکر پہ محیط ہے اس کے ساتھ جالب لیک ہے وہ بھی تقیباً چالیس اکر پہ ہے تو یہ چالی لیک جو ہے یہ گیم رزرو ہے اور جو کھبے کی لیک ہے اور جالب لیک ہے وہ گیم سینکچریز ہیں تو یہاں کی جو گرینری ہے وہ قابلی دیت ہے یہ بڑا اچھا ویسٹن سپاس ہے یہاں پہ اوریال کی وائل لائف جو ہے وہ بہت زیادہ ہے پوری سون ویلی میں بہت خوبصورت جانور اوریال یہاں کا نیٹ اپ جانور ہے اور وہ ہمارے جو ٹھیک فارسٹ ہیں جن کی ڈینسٹی زیادہ ہے نسال کی طور پر اس کے سر ہے اس کے بعد ہمارا انگا فارسٹ ہے یا یہ گمبیر نالا ایک گذرتہ ہے یہاں سے ویلی کے سینٹر میں سے سیزنل سٹیم ہے وہ اس کے اردگرد اس کی پپولیشن بہت زیادہ ہے یہ جن کے ہارٹ سپارٹ ہے بائیو ڈیورسٹی کا یہاں پہ بہت زیادہ وائل لائف اور بہت زیادہ جو ویڈیٹیشن ہیں وہ پائی جائے اور بڑا خوبصورت ویسٹن سپارٹ جہاں پہ نیچرل لینڈس کی اپنی اپنی پورین الحالت پہ جو ہے وہ موجود ہیں اور یہ کلر کہاں سے میرا خیال ہے ایٹی کلومیٹرز اور لاہور سے اسلام آباد سے اگر ویسٹرز آئیں تو وہ کلر کہاں سے ایٹی کلومیٹرز پہ کلومیٹرز تیہ کر کے یہاں پہ پہنچ سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں سارے خوبصورت منظر ہوں تشکل موسیقی موسیقی آپ دیکھیں بہت زیادہ جس میں ایک بڑی مشہور ہے دماسہ بوٹی ہے اس کے بعد سملو بوٹی ہے بربیرس کی اس کو کہتے ہیں ہرمل بوٹی ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری جو ہے وہ نان کنبر فارس پرہنس کیلئی میڈیسنل پلانس کیلئی یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ جو ہے وہ ڈاک جو ہے ہمارا ہمارا پلانٹس مار چپل میں وزر کیا جائے یہاں پہ بڑے خوبصورت فلاورنگ پلانٹس اور یہاں پہ لوگوں نے تو گلیڈیولس اور ٹیوگروس کی جو ہے وہ پروپگیشن شروع کر دی ہے لوگوں نے بہت زیادہ مردوال کا ایلیا ہے وہاں پہ جو اگلی پلچر لینس ہیں وہاں پہ لوگوں نے ویجیٹیشن کی بجائے ویجیٹیبلس کی بجائے گلیڈیولس اور ٹیوگروس کے جو ہیں وہ پودے لگائے ہوئے اور کمرشل بیسیس پہ وہاں نے ان کی جو کی پروپنگ کی ہوئی ہے اور وہ جو گلیڈیولس اور ٹیوگروس جو ہیں اس کو سینل کر دے ہیں واقعی یہاں پہ ویجیٹیبلس جس طرح گوبی لیسن پیاز دنیا شملہ مچ اور یہ دوسری جو عام مچ وہ بہت زیادہ لگائی جاتی ہے بہت زیادہ لگائی جاتی ہے یہ آپ سینل دکھا دیں ان کو ان نیچے دیکھیں یہ سارا رات کے وقت سون ویلی کا سینل خوبصورت سا یہ پیوارڈی ریسٹولس ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اور اس وقت بڑا پچھا بیو نظر آ رہا ہے نیچے لیے سون ویلی کا بڑا دبردست یہ ویسٹنگ سپارٹ ہے یہ دیکھیں یہ درخت ہیں کاؤ کے ہیں کنگن کا درخت ہے یہ یہ چیڑ ہے اور اس کے بعد یہ ویلی ہے ساری ویلی آپ دیکھیں خوبصورت سین ویلی کے رات کے وقت